لو تناہیتم الى سر الحیاء وصنعتکا الى الحی المراء ورنہ جانور کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا انسانوں کو ہے جب گوش کھانا ہو تو کار دو نہیں کھانا ہو تو ہماری تو ایک مرغہ لنگڑا ہو گیا ہمارا اس کو کٹ کے کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ایک میں نے ہمارے جو پنجرے ہیں نا ان میں ایک مریضوں کا دپارٹمنٹ ہے جتنے چوزے لنگڑے ہو جائیں کوئی کانا ہو گیا کوئی لنگڑا ہو گیا وہ سارے ہم نے ایک بدماش ہے وہ بھی اسی جیل میں ہے وہ الگ جیل میں ہے بالکل کیونکہ اسیل مرغے پالے ہوئے ہیں نا تو اسیل چوزے بچپن سے ہی فائٹر ہوتے ہیں وہ اب وہ ایک مرغی کے اچھے خاصے چوزے ہیں ان میں کچھ اسیل جو زیادہ بدماش قسم کے چوزے ہیں وہ باہر نکلتے ہی تباہی میں چاہ دیتے ہیں ہیں چوزے ہیں چوزے مگر ایسے نسلی ہیں جیسے ہی میں ان کو کھولوں گا نا باہر نکلتا ہی اس کو مارا اس کو مارا زخمی خود بھی دوسرے کو بھی زخمی ہم اس کو پکڑ کے پھر اندر کر دیتے ہیں پھر جیسے ہی اندر کرتے ہیں نا وہ کیج کی جالیوں پہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے ہلتا ہے نکالو باہر مجھے میں نے بہت تجربے کر کے دیکھے میں نے کہا انسان کا بچہ بن جا خونم خون ہو گیا تھا ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا اس اور مسلسل گیٹ پہ کھڑا رہتا ہے وہیں خوراک پہنچائی جا رہی ہے وہیں اس کو پانی پہنچائے جا رہا ہے ایک ہفتے کے بعد میں نے کھولا باہر نکلتے ہی بدماشی پھر ہم نے اندر کر دیا تو ہمارے گارڈ نے بولا استاد جی جو جیل میں بڑے بڑے بدماشی نہیں ہوتے وہ جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں باہر نکلیں گے پھر ہم یہ کریں گے ایسے کچھ بندواش ہوتے ہیں باہر نکالتے ہیں جرم کرتے ہیں پھر کہا بعض لوگ ایسے ہیں کہ پوری پوری زندگی ہیں جیلوں میں گزر جاتی ہیں تو وہ مرغہ بھی اسی ٹائپ کا ہے جیل میں پل رہا ہے جیل میں بڑا ہو رہا ہے باہر نکلتے ہی پھر بدماشی پھر اس کو اب میں سوچ رہا ہوں عمر قید کی سزا دے دوں اس کو میں تو یہ بات کہاں سے آئی بدماشی کی ہاں تو اس قسم کے چوزے بھی ہم سے زبانی ہو رہے یار تم صدقے کے نام پہ کیا کر رہے ہو گائے پوری تو گوش کھانا ہے تو گائے بھی زبا کرو بکرا بھی زبا کرو کو نہیں کھانا تو اس کو بیچارے کو لائف کو انجوائے کرنے دو تھوڑے دن بکرے کو بھی اور غریب کو پیسے دے دو پیسوں میں وہ راشن خریدے گا آٹا لے گا اگر چھوٹا گوش کھانا ہوگا قصائی سے خرید کے کھا لے گا بکروں کو بھنٹ مت چڑاؤ تو منت مانی ہے تو گائے زبا کر دی تو گوش کھانا جائز نہیں سارا صدقہ کرنا پڑے گا لیکن بہتر ہے کہ گائے مت زبا کرو بلکہ گائے کی قیمت کیا کر دو صدقہ کر دو یا گائے کی قیمت کا راشن خرید کے غریبوں میں بانٹ دو سمجھتے ہو ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے